اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم اپنے فائر بیس کے جو اتھنٹیکیشن پاسورڈ ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں یا کس طرح سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو میں نے پورے یوٹیوب پہ دیکھا مجھے اس طرح کی ویڈیو تو کوئی نہیں ملی کیونکہ جو بھی ویڈیو تھی وہ ساری پاسورڈز کو ری سیٹ کر رہی تھی لیکن ہم نے ری سیٹ نہیں کرنا ہم نے پاسورڈ کو چینج کرنا کیونکہ ہماری اپلیکیشن کے اندر کوئی ایسا فیچر بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یوزر سے اول پاسورڈ گیٹ کریں اور نیو پاسورڈ جو وہ انٹر کرے تو وہ اول پاسورڈ کو ری پلیس کر دیں کیونکہ اگر ری سیٹ کریں گے تو وہ میں نے آپ کو آر ایڈی سکھایا ہویا ہے اسی پلی لسٹ کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کے اندر ایک لنک آتا ہے ہمارے ای میل پہ ہم اس ای میل پہ جاتے ہیں اس لنک کو اپن کرتے ہیں وہاں پہ ہم پاسورڈ کو ری سیٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنی اپلیکیشن کے اندر اگر اپنے پاسورڈ کو اپ ڈیٹ کرنا ہو تو وہ کس طرح سے کریں گے وہ اس ویڈیو کے اندر سکھیں گے تو اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ایک لاؤگن کی یو آئی ہے جو کہ ایک فنکشنل یو آئی ہے اس کے اندر ہم ای میل اور پاسورڈ اینٹر کریں گے اور لاؤگن پہ کلپ کرنے پہ ہم ایکچوال میں لاؤگن ہو کے اپنے نیوگیشن سکرین یعنی اپنے ہوم سکرین پہ چلے جائیں گے تو اگر آپ کو نہیں پتا یہ کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں تو اسی پلائی لسٹ کے اندر آپ کو اس کی ویڈیو بھی مل جائے یا وہاں سے دیکھ کے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس پہلے سے کیونکہ یہ سارا پروسس کر کے رکھا ہے اسی پلائی لسٹ کے اندر تو یہاں پہ میں کیا کروں گا پہلے آپ کو لاؤگن کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ میں اپنا ای میل اینٹر کروں گا جو کہ ہم نے آر ایڈی وہاں پہ ریجسٹر کروایا ہویا ہے ہمارا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ تو ای میل اینٹر کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کا پاسورڈ اینٹر کریں گے جو کہ ہم نے اس کا رکھا تھا 111222 تو یہ اس کا پاسورڈ تھا تو جیسے ہی میں اس لاؤگن پہ کلک کروں گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہوم سکرین پہ آ چکے ہیں اور یہاں سے ہم لاؤگن بھی ہو چکے ہیں تو آپ اگر کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہی یوزر ہے تو آپ یہ دونوں آئی ڈی دیکھ سکتے ہیں یہ آئی ڈی اور یہ آئی ڈی یہ دونوں سے ہیں تو یعنی ہم اپنے ہوم سکرین پہ نیوگیٹ ہو چکے ہیں لاسٹ ویڈیو کے اندر ہی ہم نے ایک اور فیچر بھی ایڈ کیا تھا کہ ہم اپنے یوزر کی لاؤگن سٹیٹ کو کس طرح سے ہنڈل کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے بعد آپ اس کو بھی دیکھیں وہ والی فنکشنالیٹی بھی اور نیو پاسورڈ یہ دو فیلز ہیں اور یہاں پہ یہ ایک بٹن ہے تو ان دو فیلز کو میں والپاس کنٹرولر اور نیو پاس کنٹرولر پاس کر رہا ہوں تو یہ دونوں میں نے یہاں پہ کر رکھے ہیں تو ابھی میں یہاں پہ کیا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں والپاسورڈ اینٹر کروں اور یہاں پہ نیو اینٹر کروں اور وہ دونوں چیک ہوں اور یہاں پہ ہم لاؤگن ہو جائیں تو میں یہاں پہ ایک میتھڈ کو کرلوں گا اور اس کا نام میں رکھوں گا change password اور یہ asynchronous method ہوگا تو پہلے ہم کس طرح سے کر سکتے تھے ہم directly یہاں پہ password کو change کر سکتے تھے لیکن ابھی کیونکہ flutter 3 آ چکا ہے تو اس کے اندر یہ improvement انہوں نے کی ہے کہ ہم directly نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو یہاں پہ user ہے وہ وہی user ہے جس کا یہ account ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ اس کا mobile پکڑ گئی یہاں سے password change کر دے تو اس چیز کو fix کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ ایک security کے طور پہ restriction رکھئے کہ آپ user کو دوبارہ سے login کروائیں اور جب وہ login ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو یہاں پہ password change کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں ایک variable کو create کرلوں گا جو کہ ہوگا auth اور اس کو میں یہاں پہ firebase auth dot instance کرلوں گا تو اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور variable کو create کریں گے جس کا نام ہوگا current user اور یہ ہوگا firebase auth dot instance dot current user ٹھیک ہے تو یہ دو variables ہم نے create کر لیے اس کے بعد ہم اپنے method میں آئیں گے تو اس method کی body کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے user کو دوبارہ سے login کروانا ہے تو وہ کروانے کے لیے ہم کیا کریں گے update اور یہاں پہ ہم current user dot re authenticate with credentials تو ہمیں یہاں پہ credentials پاس کرنے ہیں تو یہ بھی ہم یہاں پہ create کر لیں گے تو میں یہاں پہ ایک variable create کروں گا جس کا نام میں create رکھتا ہوں گا تو مطلب credentials اور اس کے اندر تو اس کے اندر کیونکہ میں یہاں پہ email password کے ذریعے login ہوں تو میں یہاں پہ اپنے email کا password چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ email provider اور اس کے ساتھ یہاں پہ credentials کروں گا تو یہاں پہ ہمیں کیا پاس کرنا پڑے گا email اور password جس کے ذریعے ہم ابھی login ہو کے آئے ہیں تو email کی جگہ میں email پاس کر دوں گا اور password کی جگہ میں old password یہاں پہ پاس کروں گا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں اس method کے اندر parameters کے ذریعے یہ ساری چیزیں get کروں گا تو یہاں پہ میں کہہ دیتا ہوں email اور یہاں پہ میں old password اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ ایک new password کا parameter بھی get کر لوں گا ٹھیک ہے تو یہ تین میں نے کر دی ابھی میں email کی جگہ email کو پاس کر دیا ہے اور password کی جگہ میں یہاں پہ old password کو پاس کر دوں گا تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اپنے اس re-authenticate کی اندر اس cred variable کو پاس کر دینا ہے تو کیونکہ یہ ہم await کو use کر رہے ہیں تو یہ کوئی future کو return کرے گا تو میں اس کے ساتھ یہاں پہ dot then use کر لوں گا کہ بھی پہلے یہ login ہو جائے تو اگر یہ successfully login ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرے یہ یہاں پہ current user dot update password تو اس کے اندر ہم یہاں پہ اپنا new password پاس کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں null check add کرنا پڑ جائے گا تو یہاں سے error remove ہو جائیں گے تو اگر ایسا نہیں ہوتا کوئی error آ جاتا ہے تو ہم یہاں پہ اس then کے بعد dot catch کریں گے اور یہاں ایک catch کا variable create کریں گے اور simply یہاں print کے اندر میں اس error to string کے اندر convert کر دیکھ لوں گا یہاں پہ کہ کیا error آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ اپنا method create کر لیا ہے ابھی ہم جاتے ہیں اپنے button پہ تو یہ ہمارا change password والا button ہے تو اس button کے اندر میں کیا کروں گا میں یہاں پہ اپنا change password method کو call کروں گا تو یہاں پہ ہمیں یہ تین چیزیں pass کرنا ہے email, new password اور old password تو email کی جگہ میں کیا کروں گا میں وہی email یہاں پہ enter کروں گا جس سے میں ابھی یہاں پہ login ہوا ہوں تو یہ والا وہ email ہے تو اس کو میں یہاں سے copy کروں گا اور copy کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو paste کر دوں گا تو old password کے لیے میں کیا کروں گا کہ ہم نے یہ جو old password کا controller بنایا ہے اسی کو use کریں گے اور اس کے text کے اندر سے جو بھی ہوگا اس کو get کر لیں گے اور اسی طرح ہم new کے new pass controller.tax کو get کر لیں گے تو ہمارا method یہاں پہ complete ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا اس چیز کا میں await کروں گا اور یہاں پہ async کیا دوں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ کیا کرنا میں نے print statement کو use کرنا ہے تو جب یہاں پہ یہ سارا ہو جائے گا اس کے بعد یہ print statement execute ہوگی جس پہ لکھا ہوگا password change تاکہ ہمیں بتا ہو کہ ہمارا password change ہو چکا ہے تو ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے values کو insert کروائیں گے تو old password تھا ہمارا 111222 تو new password ہم یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں 123 123 ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ یہ دونوں password دیکھ سکتے ہیں تو جب میں یہاں پہ change password پہ click کروں گا تو یہاں پہ یہ ساری processing ہوگی اور یہ یہاں پہ لکھا آ چکا ہے password changed مطلب ہم نے یہاں پہ successfully اپنا password change کر لی ہے تو اگر میں یہاں پہ ابھی اس کو restart کروں ایک دفعہ تو restart کرنے کے بعد ہم واپس سے اپنے home screen پہ ہی آئے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ایک دفعہ log out ہو جاتا ہوں تو log out ہونے کے لیے میں auth کو use کروں گا اور dot sign out save کریں گے تو ابھی ہم یہاں پہ log out ہو چکے ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں status کی change ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ سے restart کریں گے تو restart کرنے پہ ہم اپنی login screen پہ آ چکے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ اپنا password enter کریں گے تو پہلے ہم email enter کریں گے جو کہ ہمارا email ہے اور یہاں پہ ہم old password ہی enter کریں گے جو کہ ہم نے کیا تھا 111222 تو یہ کرنے پہ جب میں یہاں پہ login کروں گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ error آ رہا ہے کہ the password is invalid اور the user don't have a password does not have a password یعنی یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ہم login نہیں ہوئے کیونکہ ہمارا پاس password غلط تھا تو ہم next screen پہ navigate ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ اپنی navigation کو بھی use کیا تھا تو جیسے ہم یہاں پہ login ہوتے ہیں اور اسی کے بعد ہم یہاں پہ navigate ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پہ next screen پہ navigate ہو گئے تو ہم دوبارہ سے ایک دفعہ restart کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں ہم login نہیں تھے ہوئے تو ہم واپس سے اپنی screen پہ آ چکے ہیں login screen پہ تو ابھی میں یہاں پہ real password enter کروں گا تو یہاں پہ اپنا email enter کریں گے اور یہاں ہم نے جو ابھی password update کیا تھا 123 123 اور یہاں پہ میں login کروں گا تو login ہونے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ہماری ID آ چکی ہے یعنی ہم login ہو چکے ہیں تو چیک کرنے کے لیے ہم application کو restart کر لیں گے تو restart کرنے کے بعد بھی ہم login ہی ہیں ہم اپنے home screen پہ ہی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارے process کی سمجھ آ چکی ہوگی تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو like کر دیں تو ملتے اب next ویڈیو کی اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ